اگر کوئی ہمارا دوست کوئی ہمارا بھائی کوئی عزیز کوئی رشتہ دار اگر مالی لحاظ سے اب طریقہ شکار ہے مالی لحاظ سے کمزور ہے اور اس کے پاس عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منانے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو شریعت متوہرہ نے ایک نہائی تھی اہم اس میں ہمارا ایک شریع مسئلہ اور فطرانہ کا مسئلہ ہے لفظ فطرانہ جس طرح ہم اسی مناسبت سے عید الفطر کا لفظ بھی بولتے ہیں یہ عام فہم ہم چونکہ گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے اس میں ترمنالوجیز اور اس کی لغاوی لٹرل بحث ہم نہیں کرتے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسط ہے یہ غم گساری کا مہینہ ہے یہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو شیر کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کا مہینہ ہے اور ان تمام باتوں میں وہ مسائل بھی آتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دوست کوئی ہمارا بھائی کوئی عزیز کوئی رشتہ دار اگر مالی لحاظ سے اب طریقہ شکار ہے مالی لحاظ سے کمزور ہے اور اس کے پاس عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منانے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو شریعت متوہرہ نے ایک نہائی تھی اہم اس میں ہمارا ایک شریع مسئلہ و فطرانہ کا مسئلہ ہے لفظ فطرانہ جس طرح ہم اسی مناسبت سے عید الفطر کا لفظ بھی بولتے ہیں یہ عام فہم ہم چونکہ گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے اس میں ٹرمنالوجیز اور اس کی لغوی لٹرل بحث ہم نہیں کرتے تو فطرانہ وہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں فطرانہ کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کر دیا سوعم من تمر ایک سا خجور میں سے اور پھر فرمایا کس پر فرض کیا یہ فرضیت آزاد آدمی پہ بھی ہے یہ فرضیت غلام پہ بھی ہے یہ فرضیت مذکر پہ بھی ہے یہ فرضیت مؤنس پہ بھی ہے یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فطرانے کے حوالے سے ابتدائی مسئلہ جو ہے بیان کیا ساتھ یہ بھی فرمایا والصغیری والکبیری من المسلمین چاہے وہ شخص مذکر و مؤنس آزاد یا غلام وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو من المسلمین ہو وہ مسلمان اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ زکاة الفطر جو ہے یہ فرض کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ اگر اس رات جو ہے ہمارے گھر میں مہمان کوئی ٹھہرتا ہے رات کیام کرتا ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا اور اگر اس رات کسی گھر میں نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا محترم ناظرین سوا کیا ہوتا ہے سوا عربی زمان کا لفظ ہے سواد علیف اور عین یہ عرب کے زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کو ہم جو ہے نا اپنے معاشرے میں کیونکہ ہمارے ہاں کلو گرام ہے ہمارے ہاں ڈیسیمل فیکٹر جو ہے جس کو ہمیں اشاری نظام کہتے ہیں اس کے تحت ہمارے کلو گرامز ہیں گرام ہیں وہ چلتے ہیں جس کو ہم ڈھائی کلو کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں سوا سوا دو سیر ہوتا تھا اور کلو میں چونکہ سولہ چھٹانکیں ہوتی تھیں تو اس طرح کر کے ایک وہ حساب تھا تو ہمارے ہاں جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ہے اڈھائی کلو کے اعتبار سے اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اور اس کے لئے زکاة الفطر کا جو مقصد بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی دعوت کی حدیث ہے ون سکس زیرو نائن فرماتے ہیں صحابی رسول فرض رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر توہرت لسائم من اللغو والرفض وطعمت للمساکین دو اس کے مقاصل ہیں توہرت لسائم من الرفض واللغو روزے دار ہیں اب روزے دار نے روزہ سارا مہینہ رکھا سارا مہینہ روزے رکھتے ہوئے ممکن ہے کہیں روزے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی کتاہی رہ گئی ہو کوئی زبان سے ایسا بول بول دیا گیا ہو جو کہ روزے کی حرمت کے حوالے سے جس کو مد نظر شاعر کو رکھنا تھا وہ مسئلہ ہم مد نظر نہیں رکھ سکے زبان سے کوئی لفظ بولا گیا کوئی فرسودہ کلمہ بولا گیا کوئی منکرات میں سے کوئی لفظ بولا گیا تو یہ جو ہمارا زقاة الفطر ہے یہ اس کے لئے کفارہ مدیں گا ایک مسئلہ ہے یہ پھر اس کے بعد دوسرا جو اس کا مقصد ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تعمت للمساکین کہ یہ مساکین کے لئے یہ کھانا بھی ہے مساکین کے لئے کھانا بھی ہے یعنی جو مساکین جو فقراء جو نادار لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں بٹ دے ہیو نوٹ دا انف ریسورسز ٹو میٹ دا سیلیبریشن آف عید اور ان کے پاس اتنے کم وسائل ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں جو ہے نا سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ ہے کہ ان کے لئے اس صدقہ الفطر کا اس زقاة الفطر کا احتمام کیا جائے محترم ناظرین اس زقاة الفطر کے حوالے سے مزید مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے ادائیگی کا وقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی کہتے ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس زقاة الفطر کو صدقہ الفطر کو ادا کیا جائے قبل خروج قبل اس کے کہ لوگ عید گاہ کی طرف عید پڑھنے کے لئے روانہ ہوں اس سے پہلے اس زقاة الفطر کو اس صدقہ الفطر کو ادا کرنا چاہیے اور بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس زقاة الفطر کو ادا کرنا تاکہ عید کے دن وہ ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار جو مساکین ہیں غرباء ہیں فقاراء ہیں نادار ہیں ان کے لئے کھانے کا کچھ بندو بس عید کے روز ہو سکے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے لئے مسئلہ بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت بھی کر دی سنن نبی داوود کی 1609 نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا من اداہ قبل صلا جس شخص نے اس زقاة الفطر کو نماز سے قبل ادا کیا یعنی عید الفطر کی نماز سے قبل ادا کیا فہی زکاة مقبول یہ قابل قبول اور اللہ کے ہاں ایکسپٹڈ ورجن میں یہ صدقہ قبول ہوگا لیکن جس شخص نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا یعنی نماز کے بعد ادا کیا فہی اسخدقتم من صدقات یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے آپ حدیث پر غور کریں جس نے نماز سے قبل ادا کیا اصل مقبول صدقہ یہ اس کا صدقہ ہے لیکن یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک انتہائی اہم مسئلہ عرص کیا چلتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں اتنی کو تاہی کرتے ہیں کہ اس میں ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا وقت اس کا انتظار کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں جائیں گے وہاں پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جس نے صدقات الفطر نہیں دیا وہ دے دیں محترم ناظرین بات یہ ہے اس کا مقصد کیا ہے طعمت للمساکین عید کی خوشی میں مساکین کو کھلانا ہے ہم تو عید کی خوشی منانے سے قبل اس تک ادا ہی نہیں کر سکے تو ہمیں خود سوچنا ہے یہ ہمارا عمل کیسا ہے تو یہ پریکٹس ٹھیک پریکٹس نہیں ہے یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے کہ ہم انتظار اتنی دیر تک کریں صحابی رسول تو بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کا وجوب جو ہے وہ چاند نظر آنے کے وقت سے ہوتا ہے شووال کا چاند نظر آتا ہے اور شووال کا چاند نظر آنے سے لے کر پوری رات عید کے پڑھنے سے پہلے تک کسی مسکین کو اس کی ادائیگی ہونی چاہیے یہ اصل شریع مسئلہ ہے لیکن اگر ہم تاخیر کریں گے تو مسکین تک تو ہم کوئی راشن اس کا پہنچا ہی نہیں سکے ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے چونکہ آج کل اس حوالے سے لوگ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غلہ دیا جاتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو غلہ جس معاشرے میں جس کلچر میں مروج ہو صدقت الفطر اور اسی علاقے کا ہی مروج غلہ وہی چلے گا اب مسئلہ یہ کہ اگر لوگ یعنی یہ کام کریں کہ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں نقدی کی صورت میں آیا ان کی طرف سے ادائیگی ہے یا نہیں ہے اصل ایشو کئی اعتراف ملٹی ڈائمنشنل ایشوز جو ہیں وہ مساکین کو فیس ہوتے ہیں بساوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ آدمی تو ہے اس کے گھر میں گھی نہیں ہے کھانے کا سمان ہے گھی نہیں ہے بساوقات اس کے بعد گھی ہیں چینی ہیں اور اصل جو کھانے والی پروڈکشن ہے وہ نہیں ہیں تو اس کے لیے علماء نے بس سہولت نکالی ہے کہ اس کے لیے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اس رقم کے متبادل جو رقم جتنی صدقت الفطر کے اعتبار سے بنتی ہے ہر فرد اس کے اعتبار سے ہوگا اور جو ڈھائی کلوں کے حساب سے ہم مثلا پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں گندم کھاتے ہیں اب گندم کے اعتبار سے ہم یہ چیز نکالیں گے سب سے بہتر بات تو یہ ہے دیکھیں اگر ہم ڈائیریکٹلی حدیث پر عمل کریں تو ہم ڈھائی کلوں کسی کو گندم دیں وہ کہاں سے بسوائے گا آٹا دیں گے تو وہ اس کو پتہ نہیں آٹا چاہیے نہیں چاہیے تو یہ ایک سہولت ہے ترجیح یہی ہے کہ گندم دیا جائے ترجیح یہی ہے میں اسرار کے ساتھ انسسٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ترجیح یہی ہے کہ گلہ دیا جائے لیکن سہولت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو گلہ اس کے پاس کچھ چیز ہے کیونکہ پکانے کے لیے خوشی میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس میں شریک ہونے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو پیسے دے دیں گے تو اس کا بہتر گزر بزر ہو جائے گا تو محترم ناظرین اس حوالے سے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے مسائل جو ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں بہرحال اتنے جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر دیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزمان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی